نولج وہ اس کے معزز دوستو میرا نام ہے اسماعیل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو روشین آرکیولوجیس نے وادی کاب کی کدائی کی دوران انتہائی قدیم ایک لکلی کی تختی دریاب کی ہے یہ تختی پانچ ہزار سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک صحیح سلامت ہے نہ صرف یہ تختی اتنے ہزاروں سال برس گزر جانے کے باوجود درست موجود ہے بلکہ اس پر کندہ کیا گیا ایک حیرت انگیز نشان اور اس پر لکھی گئی پانچ بابرکت نام بھی اپنے اصل حالت میں موجود ہے نامعلوم زبان میں لکھی گئی یہ پانچ نام اور اس کی نیچے تحریر کردہ ایک عبارت جس کا مفہوم کوئی نہیں جانتا تھا ان تحریر کردہ ناموں میں سے ایک نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جبکہ باقی چار نام کس کے تھے اور اس کندہ کی گئی تحریر کا مطلب کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا آخر کارچینی ماہرین لسنیات اور روس کے دیگر ماہرین نے بڑی دگو دوگ کی بعد ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب جاننے میں کامیاب ہو گئے اور جب ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب کو انگلیز زبان میں شائع کیا گیا تو تمام دنیا حیران رہ گئی اور ماسکوں کے اجائب گھر میں رکھی گئی یہ تختی کو دیکھنے کے لئے تمام دنیا کے سیاہ آنے لگے کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ ان ناموں اور اس حیران کن تحریر کو اس حیرت انگیز جگہ پر لگانے کا مقصد کیا تھا اگر آپ بھی اس حیرت انگیز جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جہاں یہ کندہ کی گئی تحتی لگائی گئی تھی اور تحتی کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی ہے دوستو محکمہ آسار قدیم کے ماہرین کی قدائی کر رہے تھے یہ روس کا علاقہ وادی اکاب تھا خدای جاری تھی اسی دوران زمین کے گہرائی میں لکڑی کے بوسیدہ ٹکڑے دیکھی گئی تحقیقات کرنے سے اور تاریخ حوالوں سے مزید معلومات کلیک کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ ٹکڑے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھے کشتی نوح کے یہ ٹکڑے پانچ ہزار سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک صحیح سلامت موجود تھے مخکمہ آسار قدیم کے ماہرین نے ان ٹکڑوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا مسلسل دو سال قدائی اور تحقیقات جاری رکھی گئی تاکہ اس کشتی کے باقی حصوں کو بھی دریابت کر لیا جائے اسی دوران مخکمہ آسار قدیم کے ماہرین کو ایک تختی ملی جو کہ لوخ کے شکل میں بنائی گئی تھی اور اس پر ہتیلی کی طرح ایک نشان بنایا گیا تھا اور اس نشان پر مختلف نام تحریر کی گئی تھی اس پر چند چھوٹے سطرے پرانے اور انجان تحریریں بھی لکھی گئی تھی یہ تختی چودہ انچ لمبی اور دس انچ چوڑی تھی انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری تمام لکڑی کے ٹکڑے پوسیدہ اور ہستہ حالت ہو چکے تھے جبکہ یہ تپتیش صحیح سلامت میں موجود تھی اب یہ تختی ماسکوں کے اجائب گر میں محفوظ ہے اور ملکی اور غیر ملکی سیاہ ایک بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے کیلئے آتے رہتے ہیں اس تختی پر لکھی گئی تحریر کے کیا مانے ہے اور اس خطیلی کی نشان پر کندہ کی گئی نام کس کے ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں ایسے تحریر شدہ تختی لگانے کے پیچھے کیا مقصد تھا ان تمام سوالات کی جوابات حاصل کرنے کے لیے روس کی حکومت نے سات اپرات پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی اس میں محکمہ آثار قدیم کے ایکسپریس اور ایکسپرٹ اور تاریخ کے دیگر اہم اراکین شامل تھے ناظرین تختی پر ان اراکین نے آٹھ ماہ تک تخقیق کی اور اپنی رپورٹ شایع کی جس کے مطابق یہ تختی حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے ملنے والے دیگر حصوں میں سے ایک تھی یہ تختی اتنے ہی پرانی تھی جتنے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ابھی تک اس قدر حالت میں موجود تھی کہ اس پر کندہ کیے ہوئے نام اور تحریر بہ آسانی پڑھ لی جا سکتی تھی یہ تحریر شامی زبان میں تھی جس سے امم العاد کہا جاتا ہے دوستو تخقیقات اور مطالعے سے یہ نتیجہ آحص کیا گیا کہ لکلی کا یہ بلا کالبہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سیلاب کی دوران تحبس کیلئے رکا گیا تھا سامی زبان میں ان تراشی ہوئے حدود کا ایک ماہر نے انگریزی میں ترجمہ کیا یہ مسٹر این ایپ میکس مانچسٹر یونیورسٹی میں قدیم زبانوں کے پروپیسر تھے انہوں نے اپنے رپورٹ میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا اے میرے خدا میرے مددگار تیرے مہربانی اور رحمت میری مدد کر اور ان مقدس ناموں کے خاطر محمد علیہ شاپر شاپیر اور پاتمہ جو کہ عظیم اور بابرکت ہے کائنات ان کے خاطر موجود ہے صرف آپ ہی کر سکتے ہیں ہمیں سیدھا راستے پر چلا ناظرین یقنا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکی گئی تین نام ایلیا شبیر کس کے نام ہے آپ کو بتاتے جائے کہ ایلیا شامی زبان میں علی کو کہتے ہیں جبکہ دوسرے دو ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہے جیسے کہ اس تحریر کے الفاس سے ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس تحریر کی گئی تختی لگانے کا مقصد محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کے رہنمائی اور اصلاح کیلئے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور انبیاء مبغوظ فرمائے جنہوں نے اللہ کے وخدانیت اور حکامات لوگوں تک پہنچائے ان پیغمبر اور انبیاء نے اللہ کے جانب سے ملنے والے حکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچائے اور خدائی رب زلجلال کے عبادت کا درست دیا دنیا میں بیجے جانے والے انبیاء کرام کی طویل داستان ہے جنہوں نے لوگوں کو صراط المستقیم پر لانے کیلئے ان تک جدوجہد کی اور رب زلجلال کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے نوے یا دسوے پوچھ سے ہے سجرائی نصب کے حساب سے آپ حضرت عدریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن و قائد اور اصلاع عمل کی طرف نو سو سال تک راغب کیا جن میں سے صرف اسی لوگ ایمان لے آئے ناظرین مخکین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رابدین میں تبلیغ کی کہ ان کے اس علاقے سے آپ علیہ السلام کے نشانات ملتے ہیں جبکہ اس شہر کے تاریخ میں جس اسلاح پہ سنشاز کا ذکر ہے اس کی اثار بھی آپ علیہ السلام سے ملتے ہیں اسی طرح توپان نوح کی طرح اثرات بھی اس علاقے میں موجود ہیں دوستو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تبلیغ دی لیکن وہ نہ مانے تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور اللہ عزو الجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جبکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور توپان میں وہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کام آئی جبکہ دنیا کے جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ تباہ ہو گئے ناظرین چینی اثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی استعمال میں لانے والے کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے چار آزار آٹھ سو سال قبل بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے واقع تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احلی بیت اللہ تعالیٰ کی نزدیک کس قدر محبوب ہے ویل دوستو تو آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حابس